آج کے ہمارے یہ یہاں کی جو نشطہ ہو رہی ہے اس میں پروگرام کی ایک تبدیلی ہو گئی میں نے نوائے وقت میں اشتہاق دے لیا تھا کہ میں دو جمعوں میں غیر حاضر رہوں گا ایک جمعہ پچھلا تھا وہ تو میرا پشاور میں ہوا ہے وہاں میں نے جس موضوع پر تقریب کی ہے نوائے انسانی کے اصل جشمن قوت یہ ایک بہت اہم تقریب ہے اس کے میرا خیال ہے کہ آڈیو یہاں مل جائیں گے چونکہ آپ لوگ تو اس میں شریک نہیں ہو سکے بلکہ اب پرسوں میں انشاءاللہ کراچی میں اسی موضوع پر اور زیادہ تفصیل سے گفتگو کروں گا اس کے آڈیو ویڈیو دونوں تیار ہو جائیں گے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے ہمارے اصل دشمن قوت ورنہ یہ ہے کہ لوگ لڑ بھیڑ پڑتے ہیں مختلف قسم کے اتحاد بن جاتے ہیں یہ نہیں سمجھ ملاتا آئیڈنٹی فائی نہیں کر پاتے ایک اصل دشمن قوت ہو سکتا ہے کہ وہ آسکین کے در بیٹھا ہوا سام پہ جو ڈنگ مار رہا ہے اور آپ جب ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو نو انسانی کے اصل دشمن قوت ہے یہ بات مقابل ذکر پشاور کے بارے میں کہ میں تو پہنچ گیا تھا جمعہ رات کی شام کو وہاں جمعہ کے صبح اخبار دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ پابندی ہے ڈاکٹر ایسار جو ہے صبح صلی اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے بہرحال اس کے بعد وہ ایس پی صاحب کوشش کرتے رہے کسی طرح مجھے نوٹس سر کر دیں لیکن ہمارے صاحبیوں نے انہیں نہیں بتایا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا تو جمعہ کی نماز تک وہ نوٹس سر نہیں ہو سکا اور چونکہ مسجد کا داکہ بندی کی ہوئی تھی تو پھر ہمیں خفیہ راستوں سے کچھ پیدل چل کر کچھ گلیوں میں سے ہو کر مسجد میں داخل ہو گئے پھر بڑے حیران ہوئے وہ نوک پولیس والے کہ کہاں سے داکہ صاحب یہاں ٹپن گئے ہم نے تو سارے راستے گو کے ہوئے بارلوہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے بڑی بھڑپور تقریر ہوئی اور پھر وہ جو جلسہ تھا متحدہ جو دفاع پاکستان اور واندنستان کاؤنسل کا اس میں بھی مختصر منع کتاب کیا آج کی جو گشتگو ہے وہ اس کا خلاصہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ درہا کھول کے رکھیں اپنے سامنے اس لیے کہ میں اس تقریر کو اسی کی تردیب کے ساتھ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں دیکھئے پہلی بات یہ جو میں نے یہاں بارہا بیان کی ہے بارہا بیان کی ہے اس کا صرف اشارہ کروں گا کہ قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں اور احادیث نبیہ میں تصریحات موجود ہیں کہ قیامت سے قبل کل روح ارضی پر حکومت الہیہ قائم ہوگی جس کو ہم حکومت الہیہ بھی کہہ سکتے ہیں نظام خلافت اللہ من حاج النبوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دین حق کا غلبہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی چاہے کہلیں آپ بلاب کے پھول کو نام کوئی بھی دے دیں اس کی خوشبوت وہی رہے گی تو اس حوالے سے آپ کچھ بھی کہہ دیں یہ حکومت الہیہ کی اسطلاح جو ہے یہ کرسچن جو جو ایک ان کی دعا ہے کی سائیوں کی جو ہماری سورہ فاتحہ کے وہ سمجھئے کہ ان کے ہاں متبادل ہیں اس میں یہ الفاظ آئے thy kingdom cup thy will be done on earth as it is in heavens اے رب تیری حکومت آ جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو زمین پر بھی تیرا قانون چلے تیرا نظام ہو تو اس کو حکومت الہیہ کہہ لیجئے نظام خلافت اسی کا نام ہے اللہ کی حق بیت اور مسلمانوں کی خلافت کسی کو دین حق کہیں گے اسی کو نظام اسلام کہیں گے تو پوری دنیا میں غلبہ ہو کر رہے گا اس کے اشارات قرآن میں اور سریح جو ہے اس کی خبریں دیئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آج اس پر وقت نہیں صرف کر سکتا مجھے آج کافی لمبی بات آپ سے کرنی اس سے متصلن قبل ایک دور ہے یعنی یہ تو نوید جان فضا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور کل روح ارضی پر جو ہے حکومت الہیہ نظام خلافت قائم ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے متصلن قبل خولنات قسم کی جنگوں کا ایک عظیم سلسلہ ہوگا جن میں سے ایک جنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں عظیم ترین جنگ کہا ہے تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ویسے احادیث کے تطبعوں سے میں نے جو اندھا تو لگایا ہے کہ انگریزی میں دو لفظاتیں وار اور بیٹل جیسے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کتنے سالوں تک چلی لیکن وہ بڑی بڑی بیٹلز جو ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر الہدہ ان کے نام ہیں کسی طریقے سے خودہدود صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھ سال تا کے جنگ جاری رہی قریش کے مابین آپ کے مابین غزوہ بدر سے شروع ہو کر فتح بکہ تک صرف تھوڑا سا ایک سال کا وقفہ ہوا درمیان میں صلحہ حدیبیہ کے باعث ورنہ یہ ایک مسلسل جنگ تھی البتہ اس میں رڑائیاں ہوئیں بیٹلز ہوئیں ہیں جو بیٹل آف بدر ہے بیٹل آف اہد ہے تو ہم کیونکہ اردو میں ایک ہی لفظ واقع تھے جنگ تو غزوہ احضاب یا غزوہ جنگ احضاب یا جنگ بدر پھیلے تو میرا یہ خیال ہے کہ جس کی خبر دی گئی حدیث میں البلحمت العزمہ یا البلحمت القبرہ وہ وار کے معنی میں نہیں بیٹلی کے معنی میں کہ دنیا کی سب سے بڑی لڑائی کہ جس کے اندر انسانیت کا کچھ تقون ہوگا بہت بڑے پہ مانے پر کسی کی طرف اصل میں سورہ کحف کی پہلی آیت میں اشارہ آئی ہے الحمدللہ اللہ انزل علا عبدہ الكتابہ ولم یجعل لہو عوجا قیمًا لینزر باسا شدیدًا من لدنہ ویبشر المومنین الذین یعملون الصالحات انہ لہم عجر حسنہ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی کوئی ایج پیچ نہیں ہے کوئی پہلیاں نہیں بجوائی ہے کتاب میں مبین ہے قیمًا ہمیشہ قائم رہنے والی اور سیدھی لینزر باسا شدیدًا من لدنہ تاکہ خبردار کرتے کہ جہاں بڑی جنگ آنے والی ہے بہت بڑی جنگ آئے گی جس کے اسواب اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر پیدا کیے جائیں گے یہ ہے وہ جنگ جو اب یوں سمجھ یہ کہ نوع انسانی اس کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے لینزر باسا شدیدًا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ساتھی یہ بشارت دے دے یہ کتاب قد اہلِ ایمان کو جو نیک عمال کرتے ہوں گے انہا لہو مجرن حسنہ ان کے لئے بہت انہا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا عجل رہے ماں کسی نہ فی اس عجل میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے پھر وہاں سے جنت سے انہیں نکلنا نہیں ہے ماں کسی نہ فی وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور خاص طور پر قرآن نازل ہوا تس لیے تاکہ خبردار کرنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ جو دنیا میں اس وقت جو جو موجود ہیں مطاہب ان میں صرف ایک مذہبہ عیسائیت جو اس کی بھی بنیاد ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت پر ہیں وہ صرف بلگ نہیں کہتے ہیں ابن کہتے ہیں ابن بیٹے کو کہتے ہیں یہ اتنا بڑا شرک ہے کم نہ تھوں اور دو آیتیں آخری جو ہیں اس کی وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُو رُوزَ اور جو کچھ زمین پر ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے اور جو کچھ ہے اوپر چور چور ہو کر رہا جائے اس کا حلقا سا نسہ جیسا کہ میں نے جب پہلا جمعہ آیا تھا اس حادثے کے بعد گیارہ ستمبر کے بعد تو میں نے اس کیا تھا کہ قیامت سورہ دنیا نے دیکھ لی قیامت کمرہ جب آئے گی تو ہمالیہ پہاڑ بھی ایسے ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس وقت یہ ٹوین ٹاورز ہو گئے ہیں وہ بھی پہاڑ سے کم نہیں عمارتوں کے اندر پہاڑ ہمالیہ پہاڑ کی پہاڑوں میں ہمالیہ پہاڑ سب سے اونچا تو عمارتوں میں ٹوین ٹاورز سب سے اونچے تھے اس حوالیہ سے دیکھئے کہ جیسا کہ سورہ تحب فرمایا وَطَرَلْ جِبَالَ فَطَحْسَبُوْحَا جَامِدَكَنْ وَحِيَ تَمُرْنُوْ مَرْرَ صَحَابَ تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو مجھے جبے ہوئے ٹھوس ہے مضبوط ہے لیکن تم دیکھو گے کہ وہ اس دن بادنوں کی طرح چل رہے ہوں گے اب بادنوں کا چلنا ان لوگوں کو تو معلوم ہے جو ہوای جاز میں جاتے ہیں کہ یہاں سے تو ہمیں نظر آتا ہے اور یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ٹاور جو پہلے ہٹ ہوا تھا اس پر پہلی ہٹنگ کے نتیجے میں تو جو اوپر کی منزلیں تھی اس میں سے سیاہ دھوا نکل رہا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد دوسرے ٹاور کے گرنے کے بعد جب اس نے گرنے کی باری آئی ہے تو پھر دیکھنی والے آنکھوں نے دیکھا کہ بلکل بادن سفید بادنوں کا تر دھواں یا غبار یہ اٹھا ہوں گے اوپر سے تو وَتَرَلْجِبَالَةَ تَحْسَبُهَا جَعْمِدَتَ وَحِيَةَ مُرُّ وَصَحَاب جیسے بادن ہوتے ہیں سفید بادن ہوتے ہیں بارال یہ بھی نقشہ چھوٹا سا ہے جو اللہ تعالی نے جخوا دیا ہے قیامت کا کہ اس طور سے اس زمین میں ہر شید جو ہے وہ برابر کر دی جائے گی نہ کوئی اچائی رہے گی نہ نیچائی رہے گی نہ کوئی مور رہے گا نہ ٹیڑ رہے گی لا عیوالا فیہا والا امتا نہ کوئی تیلا رہے گا نہ کوئی اچائی بہرحال یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے احادیث نبیہ میں اس کے بارے میں بڑی تفاصیل ہیں میں آج اصل میں آپ ادرات کے لیے چند احادیث لے کر آیا ہوں آج کا میرا یہ خطبہ جو ہے ان احادیثی کے دست پر کیونکہ آپ نے معلوم ہے دیکھا ہے کہ شروع میں نے کہاں سے کیا ہے یہ دکار لیجئے اپنا اشتہار قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے قریب جن ہولناک جنگوں ملاہیوں کے پیشنگوئی کی گئی تھی ملاہیوں کیوں کہتے ہیں لہم کہتے ہیں گوشت کو اور ملحم اب بھی اگر آپ جاتے ہیں وہاں سعودی عرب حج کے لیے عمرے کے لیے تو ملحم ملحم ملحمہ ملحم یہ کیا ہے جو قصائیوں بھی دکانے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیا جاتے ہیں ایک ٹکڑے کر کے ان کو فروغ کیا جاتا ہے تو وہ ملحم ہے تو ملاہیم کیونکہ ہے جنگوں کے اندر تو گوشت کے ٹکڑے ہوتا ہی تھے یہ ملاہیم جو آنے والی ہے پیشنگوئی کی گئی تھی ان کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے واضح رہے کہ ان جنگوں میں سے ایک قوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحمت العزمہ یعنی تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ سے تعدیب کیا تھا جس میں لا تعداد انسان حلاق ہوں گے اس زمن میں کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگرچہ بعض درات میں خیال یہ ہے میں ایک حدیث کے زمن میں ارز کروں گا کہ یہ جنگوں کا سلسلہ ہے یہ آج سے درس سال قبر شروع ہو چکا ہے خلیج کی جنگ اس کا نقطہ آغاز تھی یہ ایک ریہرسل تھا صدام کو دھوکہ دے کر دام بچھا دیا گیا اور صدام اس میں آ گیا وہ صفیرہ جو تھی عورت جیسے آج ہمارے عورت بہتی ہوئی ہے اسی طریقے سے صفیرہ جو تھی اس وقت عراق کے اندر اس کا نام کیا تھا گلاس پائش ہے وہ عورت جو تھی اس نے کہا صدام سے کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا اور کوئت کا آپ کا صدد کا جھگڑا ہے اس کا کہنا یہ تھا عراق کا کہ کوئت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ تیل کھیچ رہا ہے سلان بریلنگ کے ذریعے سے اپنی صدق سے اندر سے اس نے پوہ کھوڑنا شروع کیا تیڑا کر کے لے گیا ہمارے ہاں اور اس سے وہ تیل ہمارا کھیچ رہا ہے نہیں جھگڑا تھا لہذا آپ آگے بڑے معاملت ہے آپ کا صدق نہیں جھگڑا آئے ہمارا کوئی صدقات نہیں امریکہ بچ میں نہیں آئے گا کس دھوکے میں صدام آ گیا پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی کوئلیشن آل بھی اتنے دن جو لگ گئے یارہ ستمبر سے آج تک کوئلیشن بنانے کی فکر ہے امریکہ اکیلا کو قدم اٹھانے کے لیے تیاد نہیں ہے چاہے وہ سپریم پاورد ان اردھ ہے اور اس کے پاس دنیا کی عظیم ترین قوت موجود ہے پھر بھی ڈرتا ہے ڈرپوک ہے جب تک سہارا میں ملے کوئی اخلاقی سہارے مل جائیں کوئی کوئی کوئلیشن بن جائے ویسی اس کے باپ نے کوئلیشن بنائی تھی وہ کوئلیشن جو تھی وہ بہت بڑی کوئلیشن تھی اس وقت مسلمان کے سارے شریک تھے سعودی عرب بھی تھا مصر بھی تھا سب تھے قوام عرب ممالک تھے وہ اس وجہ سے کہ واقعہ تن on the face of it جسے کہا جائے گا اگریشن ہوا تھا ایک بولک عراق اس نے دوسرے بولک فیت پر حملہ کیا وہاں تباہی مچائی اور وہاں نوٹ مار کی وہاں جو بھی قتل و غارب کیا تو ایک نیکل اگریشن جو تھا اس کے مقابلے میں ظاہر بات تھا کہ پوری دنیا کے پاس جو ہے ایک معقول جواز تھا بہت بہت جو ہے لیکن پھر جس طرح تحس نحس کیا ہے لیکن جب شکست مان لی فوجیں اس کے واپس جا رہی تھی ان پر جو بمباری کی ہے وہ تاریخ انسانی کی اب تک کی سب سے بڑی بمباری شمار ہوتی ہے قبرستان بنا دیا اس پورے کی پوری سڑک تو جو کوئیت سے جا رہے کی مغداد کی طرف وہ میں ٹرک زل جا رہے ہیں بار بار اور سب کو جو ہے ختم کر دیا وہی پر اس بھی بمباری کی بہرحال یہ تو اس کے نظر اور آپ کو شاید یاد ہو صدام اسے ان نے کہا تھا یہ کوئی ایک جنگ نہیں ہے یہ ام المحارب ہے یہ جنگوں کی ماں ہے تو یہ خیال یہ ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے جس کا کہ حادث میں ذکر ہے جن حقیقت دس سال قبر شروع ہوا تھا اور اب اس میں الملہمت العظمہ کی تیاری ہے الملہمت القبرہ یا الملہمت العظمہ اب دیکھئے ایک حدیث وَعَنْ عَوْسِ عِدْ مَالِكٍ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ عَتَيْتُ النَّبِيَّ صَبْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَذْمَةَ تَبُوك وَهُوَ فِي قُبَّتٍ مِّنْ عَدَمٍ حضرت عَوْسِ عِدْ مَالِكِ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت ایک چمڑے کے خینے کے اندر خیمہ تھا یہ چمڑے کا بنہا اس میں آپ کسی فرما تھے فَقَالَ تو حضور نے فرمایا قَوْدُ سِتْتًا بَيْنَ يَدَيْسَا قیامت سے پہلے چھے نشانیاں جن لوگ کے وہ ہوں گی اب یہ اس حدیث کو خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ ویسے تو بعض جگہ دس نشانیاں آئی ہیں قیامت کی اور بہت آئی ہیں یہاں چھے وہ ہیں جن میں سے تین تو بالکل حضور کے زمانے سے متصل ہیں اور تین وہ ہیں جو قیامت کے قریب آنے والی ہیں فرمایا موتی پہلی قیامت تو یہ ہے یوں سمجھو کہ میرے بعد قیامت کا دور ہے چونکہ آپ نے کہا اِنَّمَا بُوِشْتُو اَنَا وَسَا قَحَاتَيْم میں اور قیامت ایسے جڑے ہوئے میرے باپ کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد تو بس قیامت ہی آنے والی ہے ثم سٹھ بیت المقدس پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہوگی کہ جیسے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیت المقدس خطا ہو گیا ثم موتان یا خُب فیكم قَقْعَاسِ الغْنَم پھر ایک تمہارے اندر وبا پھیل جائے گی یہ بھی حضرت عمری کے زمانے میں کہ جیسے بکریوں کی وبا ہوتی ہے یہ تعالی کا دورہ ہوا تھا وبا پھیلی تھی اب یہ تین نشانیتوں تھی حضور کی زندگی کے متسرن بعد تین وہیں جو قیامت کے قریب میں آئیں گی سمہ استفادت المال ہے پھر مال اتنا ہو جائے گا تمہارے پاس دولت اتنی ہوگی حتی یہاں تک ایک شکر سو دینار بھی دیں جائیں گے تمہیں وہ ناراض ہوگا یعنی یہ کہ کم دیا تم نے کسی سائل کو اگر سو دینار دیے جائیں گے تو اس پر بھی ہو ناراض ہوگا خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بڑی شہر نہیں جائی سمہ فتنت پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا لا یمقا بیت من العرب الا دخلت ہو وہ گھر عرب کا کوئی گھر نہیں بتے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے اب ٹیلی ویجن کا فتنہ یہ ہر گھر میں ایک موسیقی کا بھی اڈا ہے اور ایک ڈانس کا بھی اڈا ہے اور رویانی کا اور فہاشی کا اڈا ہے اور جو لگے ہوئے جو اتنے بھی اوپر کے چینلز جو ہیں وہ سب آ رہے ہیں تو ایک گھر بھی نہیں بچے گا پھر ایک سنہ ہوں گی معاہدہ ہوں گا تمہارے اور زرد روح لوگ جو ہیں یعنی رومی مراد ہیں گورے ان کے ماں بین پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ دھوکہ دیں گے غداری کریں گے اس وقت تو سعودی عرب سے بڑی سنہ آئے گا خاص طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضور کے زمانے میں جب یہ کم کا لفظ آتا ہے تم اس وقت تک کیونکہ ابھی اسلام صرف عربوں تک محدود تھا تو وہاں صرف بیتر عرب مراد ہوتے ہیں وہ تو بعد میں پھر دالے آئے ہیں داخل ہوئے ہیں عبت جو ہے پھیلتی چلی گئی ہے لیکن وہ بات بھی بات ہے حضور کے دور تک آپ کے مخاطم اصل میں کون تھے صرف عرب تھے بین اصفر عربوں کے اور اندومیوں کے عیسائیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوگا فیغدرونا فیاتونکم پھر وہ غداری کریں گے اور تم پر حملہ عمر ہوں گے فیاتونکم تحت سمانی نگایتن اسی جھنڈے لے کر آئیں گے تحت کن نگایتن اسنا عشر الفہ اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار فوجی ہوں گے ون ملین نو سلاکھ ساکھ ہزار بارہ ہزار کو بارہ کو اسی سے درم دیجئے بارہ چھے چھانوے نو لاکھ ساکھ ہزار یہ اس وقت جو جمع ہو رہے یہ کولیشن جس بڑے پیمانے کے اوپر اور ممالک جو ہے وہ ساتھ دینے کے اوپر جو ہے وہ عید کرتے چلے آ رہے ہیں آج ہی تھوڑی دیر میں آپ کے ٹولی بلیر سا بھی تشریف لا رہے ہیں پردان جو ہے منتری وہاں کا آ رہا ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وہ جو لنگ فیلڈ ہے وہ پھر رہا ہے دنیا میں سعودی عرب گیا وہاں سے خالی ہاتھ گیا ہے ویسے محسن سے بھی خالی ہاتھ نوٹا ہے اس لیے کہ اب جو معاملہ ہوگا اس میں یہ عالم عرب ان کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ انہوں نے اُلٹی زمارت مانگی ہے کہ وہاں اصل میں اسرائیل نے جو پٹی نے پڑھائی ہے وہ یہ کہ ساتھ ہی عراق پر بھی دوبارہ حملہ کرو جمن پر بھی حملہ کرو یمن میں جو ہے اڈا بنا ہوا فرنمنٹنس کا اور وہاں پر بھی چکا ان کا جہاز جو ہے وہاں پر بہت زبردست جنگی جہاز کول جو ہے اس کو ہٹ کیا ہے اس کو تباہی آئی ہے یا اس کو نہیں لو لیکن یہ وعدہ کر رہے ہیں ان سے عربوں سے کہ نہیں ہم کسی عربوں پر کوئی حملہ بھی نہیں کریں یہ ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی وجود ہوگا ان کا لیکن یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے صحیح بخاری کی روایت جو ہے درائیت اور روایت کے اعتبار سے مسترد ترین روایت شمار ہوگی ہے اس کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں دو حدیثوں میں حضرت مار بن جمل میں یہ روایت آئی ہے اس میں الملحبت العثمہ اسم آیا ہے عظمہ آزم کا مونس ہے آزم سب سے بڑی جنگ عظیم سے جنگ آزم آزم سب سے بڑی تو سب سے بڑی جنگ الملحبت العثمہ یہی حدیث عبدالat بن جبل سے سننہ بن ماجہ میں بھی ہے اور اس میں یہ الملحبت القمرہ کہا گیا قبرہ سب سے بڑی اتمرہ سب سے بڑا قبرہ سب سے بڑی سب سے بڑی جنگ جو ہوگی وہ یہ ہوگی جس میں کہ اسی جھنڈوں کے تلے آئیں گے اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ رومی عیسائی ہوں گے اور وہ مسلمانوں پر ہم راہ پر ہوں گے اب تیسری حدیث اس حدیث میں اصل میں اشارہ ہے جنگ خلیج کی طرف بعض لوگوں کا خیال ہے اصل میں احادیث کا یعنی ایک مفہوم جو اس سے متبادل ہوتا ہے وہ تو لے لینا چاہیے لازم لیکن زمانے کا تائم ٹیبل کسی شہ پر اس کا پتعیت کے ساتھ انتباق یہ جو ہے ذنی چیزیں ہیں گمان کی چیزیں اس میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے اس میں اس لیے کہ حدود نے تاریخیں تو نہیں دی ہیں اس میں حدود نے یہ تو نہیں بتایا پہلے کیا ہوگا پھر کیا ہوگا لہذا ان حادیث کو جمع کیا گیا ہے تو اس سے باہر انٹرپیٹ کرنے والوں نے اسے جنگ خلیج سب جائے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں رعان زی مخبر یہ حضرت زور مخبر سے یہ روایت ہے قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ستو صالحون الروم سلحن آمنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم عیسائیوں کے ساتھ ایک بہت امن والی صلح کر لوگے یہ وہ امن والی صلح تھی سارے عرب ممالک نے ان کا ساتھ دیا بس کا فَتَنْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُمْمْ مِنْ بَرَائِكُمْ وَرَائِكُمْ پھر تم اور وہ یعنی عیسائی اور تم عرب مل کر جنگ کروگے ایک دشمن سے جو تمہارے پیچھے ہوگا وَرَائِكُمْ اب نقصہ دین میں رکھیے بسجد نبی میں حضور اگر خطاب کر رہے ہیں اور اُسا رخ جو ہے اگر ہو چکا ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نمازیوں کا ان کے تیسے کون سر ملک ہے عراق عراق بہت کچھ پڑھیں عراق کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں یہ سب کے ساتھ شامل تھے فَتُنْ سَبُونَ پھر تمہاری عدد کی جائے گی وَتَقْدَمُونَ تمہیں بہت سا مالِ غریبت بھی ملے گا وَتَسْلَمُونَ تم محفوظ رہو گے عرب پر کوئی مسئیبت نہیں آسکے اس وقت حالانکہ سکنڈ مزائر ایک پھیکا اُدھے کوئی تھوڑا سا نقصان کیا لیکن یہ کہ عرب بالکل ثابت و صالب رہا ہے ثُبَتَمْ جَعُونَ حَتَّى تَنْزِلُونَ بِمَرْدٍ زِیْتَلُونَ پھر تم لوٹو گے وہاں سے جنگ سے اور پھر ایک اونچے تیلے پر تمہارا پڑاؤ ہوگا اس کے بارے میں گمان ہے کہ اب جو بیس بنا ہوا ہے امریکن نجد میں نجد تیلے کوئی کہتے ہیں اونچی جگہ کوئی کہتے ہیں وہاں تمہارا پڑاؤ ہوگا فَيَرْفَوْ رَجْلُمْ مِنْ اَهْلِ النَّسْرَانِيَةِ السَّلِيمَانِ عیسائیلوں میں سے ایک شخص صلیب کو ملد کرے گا فَيَقُولُ غَلَبَ السَّلِيمِ صلیب کی فتح ہو گئی یہ فتح گویا کہ عیسائیت کی فتح شمار ہوگی فَيَغْرَمُواْ رَجْلُمْ مِنْ المسلمین تو مسلمانوں میں سے ایک شخص کو غصہ آ جائے گا غضبات ہو جائے گا وہ فَيُدَقْوْ وہ اس صلیب کو توڑ کے پھینک جائے گا فَإِن دَذَالِكَ تَغْزِرُ الرُوم اب جو ہے وہ رومی عیسائی جو ہیں یہ اس صلح کے سے بغابت کریں گے بے وفائی کریں گے وَتَجْمَعُ لِلْبَرْحَمَا اور اس عظیم جن کے لئے تیاری کریں گے وَزَادَ بَعْزُهُمْ بعض لوگوں نے اس روایت میں یہ الفاغ بھی اضافہ کیے ہیں فَيَسُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَصْلِحَتِهِمْ تو اولی ایمان جو ہیں وہ بھی اپنے اپنے جو ان کی اصلاح ہے ان کی طرف دوڑیں گے لینے کے لئے فَيَقْتَتِلُونَ وہ جنگ کریں گے فَيُقْرِمُ اللَّهُ تِلْقَ الْحَسَابَةِ بِالشَّهَادَةِ لیکن اللہ اس گروہ کو شہادت کی عزت عطا فرمانے گا یہ واقعہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جیسے آپ کو معلوم ہے الخبر یہ زی مخبر ہیں جن کی کیا روایت ہے اور الخبر وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی بہت بڑی بلڈنگ کے اوپر جو ہے اسامہ ہی کے ساتھیوں نے جو ابھی تھے عرب کے اندر عرب کے اندر سے ہوا تھا وہ معاملہ انہوں نے بمباری کی تھی اڑایا تھا اور اس میں کافی جو امریکی مارے گئے تھے لیکن ایسا ہی کوئی حادثہ کسی اور وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی فتح جو ہے سلیمیوں کو حاصل ہو گئے اور کسی نے کھڑے ہو کر دارہ لگایا اس لیے کہ وہاں ہے یہودی بھی ہے وہاں پر موجود ہے دارہ لگائیں گے کہ فتح ہماری ہو گئے سلیم کے مرکت سے اور کسی مسلمان کو غاہر بات ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری تو وہ اس کو توڑ دے گا تو پھر جنگ شروع ہے تو گویا کہ اس حدیث میں اس جنگ کا تذکرہ ہے بعض ادرات کے نزدیک جو دس سال قبل لڑی جا چکی ہے اور اس کے بعد سے اب تک ان کی صلح چلی آ رہی ہے لیکن کسی واقتے پر یہ صلح ٹوٹے گی اب آئیے ایک درہ قویل حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے اس ملحمہ کی اصل شکل جو آ رہی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں کابل صحابہ میں سے فتحائے صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال انہ ساعت لا تقوم حتی لا يقسم مراث ولا يفرہ بغنیمت انہوں نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ایک ایسا زمانہ میں آ جائے جبکہ نہ تو مراث تخصیب کی جائے اور نہ ہی کسی غنیمت سے خوش ہوا جائے اب یہ ایک استعارہ ہے کس بات کیلئے یہ آخر میں آئے گا سبح قال پھر کہا انہوں نے کہ دشمن جوہ ہو جائے گا شام میں شام کے لئے شام پر حبلہ آور ہونے کے لئے عرب مبارک میں سے آپ کو معلوم ہے صرف شام رہ گیا ہے جس نے کسی سرائل سے ابھی دوستی نہیں کی باقی سب در ایک بھائس کر لیا وہ تو خلید کی جنگ کے بعد لائن حاضر ہو گئے تھے سب شام ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور اگرچہ اس وقت حکومت وہاں پر ایک بیردین گروہ کی ہے لیکن گراس روٹس پر وہاں اسلام بہت گہرا ہے علماء کے اثرات ہیں نیچے اور وہاں کوئی تبدیلی کسی ہوتا سکتی ہے یہ حافظ نصب کا بیٹا بشار میٹھا ہوا ہے لیکن یہ کہ اس کا تسکہ اُلٹنے میں دیر دن لگتی یہی سب سے بہا برکت بنے گا اہل اسلام کا اور یہ جو بائبل کے اندر جو ہے لاسٹ بوک آف بائبل نیو ٹیسٹرمنٹ ریبلیشنز آف سینٹ جون جو حضرت مسیح کے ایک طرح ہمعاصر نبی جون جہایہ علیہ السلام یہ وہ نہیں ہے ایک حضرت مسیح کے ہوارین میں سے جون ہے ان کی گوسپل بھی ہے گوسپل ایک آرڈنٹو جون اسی طریقے سے ان کے مکاشفات ہیں انہیں اللہ نے کچھ چیزیں دکھائیں ہیں آخر میں جو واقعات ہونے والے ہیں جیسے حضور نے خبریں دی ہیں ایسے ہی ان کو بھی جیسے ہمارے ہاں شاہ نعمت ملی کی ہیں آسٹرو نیمس کی ہیں تو اس طرح کی پیشنگوئیاں جو ہیں وہ حضرت مسیح کے ایک ساتھی حضرت ان کا نامی یعیہ ہے لیکن وہ نبی رہایہ یعیہ نہیں یہ دوسرے ہے ان کی ہو یہ آخری چپٹر ہے بائبل کے اندر اس میں اسے کہا گیا آرمگے ڈاؤن بہت بڑی جنگ ہوگی اور آرمگے ڈاؤن یہ ہر مجد بنا ہوا ہے اصل میں عبرانی سے ہر کہتے ہیں پہاڑی کو اوچھی جگہ کو اور مگینہ یہ در حقیقت ایک وادی کا نام ہے تو مگینہ وادی میگینو میگینو جو ہے اپنی لفظ آتا ہے یہ اسرائیل اور اللہ بنان کے درمیان بہت بہت وسیع میدان ہے جس کے دانی طرح پھر بولان ہائٹس ہیں جو کہ شام سے انہوں نے ہتھی آئے تھے انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں اور اب پہلے جو ہے معاہدہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے جبکہ کلنٹن صاحب ان کے درمیان بھی صلاح کرا رہے تھے تو چونکہ شام نے کہا میں پورا کا پورا علاقہ جو ہے واپس ملنا چاہیے جو بھی انیس سو سٹھ سٹھ کی جنگ میں اسرائیل نے ہم سے جیتا تھا یہ لے لیا تھا وہ پورا دینے گا تو ہم صلاح کریں وہ پورا دینے کو تیار نہیں تھے یہودی یہ اسرائیلی انہوں نے کہا سو لے لو لیکن یہ اتنا حساب ہر جز نہیں دیں گے وہ ہے بہت سرگیجک وہ نہیں دیا تو اس لیے وہ سنا ان کی نہیں ہو سکی یہی علاقہ ہے جہاں سے کہ حزباللہ جو گوریلا ایک فورس ہے لبنام کے اندر شیعوں کی ہے اور اراد ان کے پشت پر ہے قدد دیتا ہے انہوں نے جو ہے مسلسل کیونکہ یہاں جا کر اسرائیل نے اپنی فوجوں کے ادھے بنا لیے تھے لیکن مسلسل کیونکہ حملے کیا ان کے اوپر حزباللہ نے تو وہاں سے پسپائی ابھی حالی میں انہوں نے کیا وہ علاقہ چھوڑ کر واپس آگئے اس اپنی سردوں کے اندر کس میدان میں وہ عظیم جنگ ہوگی ہر مجدون یہ ہے در حقیقت وہ اس وادی کے اندر سب سے با اکٹھ ہوگا اب میں اثر میں اپنے ساتھ آئیے بھی لائے ہوں وقت کی کمی کا احساس ہو رہا ہے یہ ٹرمپٹ جو ہے یہ ایک رسالہ ہے اسی مرتبہ میں امریکہ سے لے کر آیا ہوں امریکہ میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آئر لینڈ میں کیتھولک اور پروٹسٹنس کے درمیان کیسی خوریزی دیتی ہے امریکہ میں خوریزی تو نہیں ہے لیکن ان دونوں کی رائے بلکل مختلف ہیں دوسرا سے کیتھولکس جو ہیں وہ پوک کو شیطان کہتے ہیں اس نے کہا کہ ایک شیطان نے پہلے سلیمی جنگ کی تھی وہ قربن ثانی نے یہ پوری تفصیل اس کے اندر ہے اربن ثانی جو تھا اس نے دس سو پیچانوے میں نعرہ لگایا سلیمی جنگ کا کہ ہمارے مقدس وقامات مسلمانوں کی قبضے میں ہیں یہ سارا حضرت مسیح کہاں پیدا ہوئے بیت اللہم میں پیدا ہوئے ساری انہوں نے تبلیغ کہاں کی یروشلم میں کی گلیلی میں کی یہ سارا علاقہ تو ہوا ہے یہ اربن کے قبضے میں ہمارے پاس ہونا چاہیے لہٰذا وہ جو جنگیں چلی ہیں سلیمی جنگیں جس میں لاکھوں مسلمان مرے گئے کہ حقیدا حملہ آبر بھی مرے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی تو اس شیطان نے ان کے کہنے کی مطابق اس شیطان عظیم نے اربن نے وہ شروع کی تھی اب یہ شیطان ہے جو اس وقت ہے اور یہ چکر لگا رہا ہے اور پورے یورپ کو متحد کر رہا ہے اور یہ اصدہ نوہ ایک رومن امپائر اور کیتھولک امپائر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے یہ ساری جو تیار کی ہے یہ جو نیٹو کی فورس ہے یورپین اس کے پیشے نظر مقصد کیا ہے کہ یہ جا کر اسرائیل کو بھی ختم کرے اربن کو بھی ختم کرے اور عیسائی کیتولکس کی حکومت قائم ہو جائے یہ پیلسٹائن کے اندر یہ ان کا پورٹیسٹنز جو ہے امریکہ کے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہودی جو ہے ان کا تیمپل جلدہ جلد بننا چاہیے اس میں تخت داوود قائم ہو جانا چاہیے جب تخت داوود قائم ہو گا تو مسیح نازل ہوں گے اور ظاہر بات ہے کہ انہیں سب سے بڑی چیز جس کی تمنہ ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہے وہی عقیدہ ان کا جو ہمارا ہے ہمارا عقیدہ بھی یہ کہ حضرت مسیح زندہ آتمان پر اٹھائے گئے دوبارہ آئیں گے قریب قیامت ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ وہ زندہ آتمان پر اٹھا لی گئے دوبارہ آئیں گے لیکن ہمارے ان کے لیمان فرق کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح صلیح پر چڑھے وہاں ان کا انتقال ہو گیا لیکن پھر اس کے بعد ریزرکشن ہو گئی ان کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ نے پھر انہیں اٹھا لیا ہمارے نظریک مصفل صلیح پر چڑھے ہی نہیں ان کی جگہ کوئی اور چڑھا ہے جس کی شکل بلا دی گئی ان کی جیسی ولیکن شمعہ لہو مشابت پیدا کر دی گئی ان کے لیے حضرت مسیح کے چہرے کے ساتھ لہٰذا وہ سیوری پر چڑھا حضرت مسیح کو تو اس سے پہلے ہی اللہ نے زندہ آتما پر رسالیا یہ ہے ہمارے اور ان کے عقیدے کے مابین فرق لیکن سیکنڈ کننگ آس ٹرائش جو ہے دوسری مطلب حضرت مسیح کا آنا جائے یہ متفق علیہ ہے مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت آئیں گے جبکہ یہ تھرڈ ٹیمپل بن جائے اس میں تخت دعود قائم ہو جائے اس ٹھرون آف ڈیوڈ پر آ کر اتنیں گے حضرت مسیح علیہ السلام اور وہاں سے پوری دنیا پر حکومت کریں تو گویا کہ ان کا تعلق جو ہے ان کو کہتے ہیں کرسٹین زائنس یعنی یہونیوں کے اسرائیلی کے جو سب سے بڑے جو طرفدار حضرت امریکہ میں وہ کرسٹینز ہیں پروٹیسٹنٹس ہیں ایونجلس جن کو کہا جاتا ہے بڑے بڑے ان میں جو ہے بلی گرام جیسے جو ہے بڑے بڑے وائس بڑے بڑے خطیم ہیں بہرحال اس پر تو کیونکہ ایک کتاب بھی لکھی ہے صرف الحوالی صاحب نے وہ غالباً ہم نے بھی چھاپی ہے کراچی سے کتاب چھاپی ہے اس وقت یہاں موجود نہیں ہے بہرحال اس کی تفسیر اس کے لئے موجود ہے تو صورت یہ ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کے جنگ ہوگی فرما یجمع لہم اہل الاسلام عدم یجمعون الی اہل الشام شام پر حملہ کرنے کے لیے جو دشمن ہیں عیسائی کو جمع ہو جائیں گے ویجمع لہم اہل الاسلام اسلام بارے لوگ بھی مسلمان بھی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے فتشبت للمسلمون شرطتن اب اس میں تین دن کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بڑی خوفناک ہوگی پہلے دن مسلمانوں میں ایک جماعت ہوگی جو یہ تیٹنگ لے گی کہ ہم واپس زندہ نہیں آئیں گے یا فتح یا موت تمام دن جنگ ہوگی شام کو جنگ جو ہے فتح اور شکست میں تبدیل نہیں ہو سکیں گی بلکہ ایک طرح کا رات آگئی تو جنگ بند ہو جائے گی اور وہ جو دیت سکویڈ تھا وہ ختم ہو جائے گا مسلمان سب کے سب شہید ہو جائے گا دوسرے دن پھر آسا ہی ہوگا پھر کچھ لوگ جو ہے تیہ کریں گے اہت کریں گے اور شرط لگا دیں گے یہ کہ یا مریں گے یا فتح لیکن فتح حاصل نہیں ہوگی وہ سب کے سب جو پوت ہو جائیں گے لیکن شکست بھی نہیں ہوگی تیسری مرتبہ بھی یہی ہو گیا لیکن فتح فرمایا چوتھ ہی مرتبہ جب چوتھا دن آئے گا پھر تمام جو مسلمان لکھ کر تھا وہ پورا کا پورا ان پر ایک ہی مرتبہ پوٹ پڑے گا فَيَجَلُ اللَّهُ الدَّمَرَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ دشمن کی پیتھے ان کی طرف کر دے گا یا دشمن بھاگے گا پہ انتہاد ویشکست کھا کر بھاگے گا فَيَقْتَلُونَ مَقْتَلَةً پھر وہ جنگ ہوگی ایسی جنگ ہوگی لم يُرَا مِسْلُحَا جیسی کہ قدی دنیا میں دیکھ ہی نہیں گئی اتنی بڑی جنگ ہوگی حَتَّى أَنَّ تَعِرَ لَيَمُرُّو بجنب آتے ہیں یہاں تک کہ ایک پرندہ جو ہے چاہے گا کنگی کترا کر لاشوں پر سے میں گزر جاؤں کوئی دنگی زمین مل جائے جہاں لاشنا پڑی ہو فَلَا يُخَلِّفُهُمْ وہ لاشوں کے جو باہ ہوا ہوگا اس میں سے نہیں گزر تکے گا فَلَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَفِرُّ مَيْتَن کہ یہاں تک کہ پھر وہ بلکل تھک کر گر کے پوری لاشوں کے اوپر گرے گا کتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ چاہے گا آپ کو وہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ نے حصے لطیف دی ہوئی ہے کچھ گندے ایسے بھی ہیں گندر وہ تو آتے ہی ہیں مردار کے اوپر جیسے مکھی جو ہے وہ گندگی پر آتی ہے ایسے مردار جو پر اوپر آئے گا گندر لیکن عام پرندہ جو ہے وہ تو گندر کھاتا ہے اس سے اور وہ جو بچھنے کی کوشش کریں گے لیکن جگہ نہیں ہوگی تھکتے ارتے 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 تھک کر گر پڑیں گے مردار گر پڑیں گے اور یہ کہ انہیں جگہ نہیں ملے گی جہاں کہ وہ نیچے اتر سکے اور وہاں کوئی لاش نہ ہو سرمایا فَيُتَحَابِ بَلُ الْعَبْ اب مسلمان جو ہیں ذرا گنتی کریں گے کہ ہم میں کتنے مردے کتنے بچے تو ایک باپ کے بیٹوں کی جب گنتی ہوگی قانو میتن تو معلوم ہوگا وہ سو تھے وہ سنکار دادا کے پوتے شمار ہوتے ہو یا ارموں میں تو ایک باپ کے بھی سو بیٹے کو عجیب بات نہیں ہے یہ جو بل لازن صاحب ہیں ان کے بھائی بھی چاریس پچاس ہیں ساٹھ ہیں شاید کچھ پتہ نہیں ہے اور کنگ عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں وہ جن کی حکومت انہی میں چلی آ رہی ہے وہ بھی چاریس پچاس تھے کوئی پتہ نہیں یہاں پر کیا مراز ہے وہ دیکھیں گے ان سو میں سے ننگانوے شہید ہوگے صرف ایک بچہ اب آگئی وہ بات جو شروع میں تھی اب کیا بالے غنیمت سے خوشی حاصل ہوگی جس باپ کے ننگانوے چھت رہے ایک رہ گیا بالے غنیمت کی کیا خوشی اسے ہوگی اور آئیے مراز میں یقصد یا کون سے مراز کی اب تقسیم ہوگی تو بسائی ختم ہوگیا کتنی بڑی جنگ ہے جس کا کہ نقشہ کھچا گیا رواہ مسلمون مسلم شریف کی نوایت سے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عام کارٹر لوگ جنہیں درہ حدیثوں سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تو میں بطن لے کر آیا ہوں ساتھ آج کچھ آنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ جنگ جو ہونے گی ملہمت العظمہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تلی کھڑی ہوئی ہے زیادہ دور نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہ کہ اس جنگ کا دوسرا دور پھر وہ ہوگا جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہو جائے گی پھر اسرائیل خواہ ہوگا پہلے مرحلے پر اسرائیل کو یہ چم کر کے بٹھائے رکھیں گے جیسے خلیج کی جنگ میں بٹھائے رکھا خلیج کی جنگ میں ان سب نے کہہ دیا تھا کہ تم خواہش رہو تم نے اگر حصہ لیا تو تمام مسلمان جو ہے میدان میں آ جائیں گے پھر ہماری کوریشن ٹوٹ جائے گی عرب جو ہے پھر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے لہذا انہیں شامل نہیں کیا ساری جنگ لڑی ہے ویسٹرن جو اتنے بھی تھی قوتیں انہوں نے جنگ لڑی لیکن کیا لڑی ہے جنگ لڑنے کی نوبت تو آئی نہیں تحس نحس کر دیا اوپر سے ایریل بمبارمنٹ کے دریئے سے اور ان کے ایک رادر رادر سارے جام کر دی ساری ان کے تو ہتھیاری بھی کبے ہو کر رہ گئے ایسے عراق تھے بارار لیکن اب بھی ایسا ہی ہوگا اسرائیل سے یہ گیا کہ تم بیٹھے رہو تم مت بولو ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں لیکن جب یہ کہ یہ اومیوں کو شکست ہو جائے گی تو پھر اسرائیل اور ان میں تھلا ہوگا ایک مسیح الدجار وہ اعلان کرے گا میں وہ مسیحہ ہوں کہ جو اب گریٹر اسرائیل قائم کرے گا اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی اس موقع پر پھر اللہ تعالی حضرت مسیح کو نازی کر دیں المسیح ابن مریم کیونکہ اصل مسیح ہے وہ اسے تقری کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں یہودیوں کا قتل عام ہوگا ایک ایک یہودی چن چن کر قتل کر دیا جائے گا اس کی حدیث میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں عبداللہ ابن مسعود سے ہے مسلم شریف کی روایت سے حضرت ابو حرارہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ عنہ ابی حرارہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساحت وحتیہ یقاتل المسلمون اليہودہ حضرت ابو حرارہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے فَيَقْلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمانوں نے قتل کر دیا حتی يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَائِ الْحَجَرِ وَشَجَرِ یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کی چٹان کے پیچھے یا کسی درخ کی پیچھے چھپے گا فَيَقُونُشْ حَجْرُ وَشَجْرُ تو وہ پتھر چٹان اور وہ درخ جو ہے پکار کر کہے گا یا مسلمان یا عبداللہ اے اللہ کے مندے حضرت یہودی خلصی آؤ یہ میرے پیسے چھپا ہوا ایک یہودی جو ہے فَتَعَالْ آؤ فَقْتُلْهُ اسے قَتْلْ کردو إِلَّا الْغَرْقَدْ فَإِنَّهُ مِنْ شَدَبِيْ يَهُودِ سوائے ایک درخ غرقب کیا ایسا ہوگا جو یہودیوں کو پناہ دے گا وہ یہودیوں کا ساتھی ہے اور آج میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پلانٹیشن جو ہے اسرائیل میں وہ غرقب کی تھی گئی ہے اب مجھے نہیں بالوں وہ درخ کیسا ہے کس دوائیت کا ہے لیکن سب سے بڑی پلانٹیشن غرقب کی چیزیں یہ مرحلہ آئے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے ندول کے بعد اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر چونکہ حضرت مسیح جب آئیں گے عیسائیت کو ختم کر دیں گے عیسائیت کی عبادت سارا کھڑا ہوا ہے سلیب کے اوپر وہ کہہ سلیب پر میں چڑھائی نہیں جو کس چکر میں پڑے ہوئے ہو یک سر السلیب وہ سلیب توڑ دیں گے شریعت مسیح سور حرام تھا انہوں نے اپنے لئے حلال کر لیا ویصل الخنزید خنزید کو قتل کر دیں گے یعنی اس کا کھانا ممنوع کر دیں گے اور اس کے بعد ان کا مذہب عیسائیت ایسس ختم ہو جائے گا اور تمام عیسائی دنیا مسلمانوں میں شامل ہو کر اور پھر یہ قوت بنے گی جو پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرے گی آخری مرحلے میں یاجوج ماجوج کا ایک حملہ ہوگا اور عام کا اپنے سمجھ جاتا ہے کہ مروس اور چین ہوں گے اس وقت تک غالباً یہ جو ملحمت العظمہ ہے اس میں یہ اللہ کا کھڑے رہیں گے ساتھ نہیں آئیں گے لیکن اس کے بعد اب آخری مرحلہ ہو جائے گا اور جب بڑے نظر آئے گا اب جو اسلام جو ہے اس کا مول بالا ہو گیا پوری دنیا میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ تم گلہ دین میں سے ہیں یہ وہ قابلہ کرنے کے لئے آئیں گے اللہ تعالیٰ خاص طرح سے ان سب کو حلات کرے گا اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا جہاں سے کہ میں نے بات آج شروع کی تھی اب دیکھئے یہ جو واقعات میں نے آپ کو احادیث کی گوہ سے سنائے ہیں اس اپنے ہیڈبل کو نکال لیجئے چنانچہ ترجمان حقیقت اور حکیم الامت اللہمہ اقبال نے بھی ان احادیث ہی کے مطابق پیشنگوئی کی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پاور دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا واضح رہے کہ اس وقت صدر امریکہ جاڑ بش ہو یا وزیر آدم برطان یا ٹوری بلیر اور یا ان کے دوسرے حواری یہ سب تہزیم کی دعائی دے رہے ہیں اول سیمیلیزیشن ان کو خطرہ ہے یہ جو ورن ٹیرینزم ہے اس سے ہماری تہزیم مخبتہ ہے ہمارا تمندل ہماری تہزیم ہمارا نظام تہزیم اور اس کے تحفظ کے لیے پورا مغربی دنیا اور اس کے وسائل اور اسنا کو یہجا کیا جا رہا ہے یہاں میں آپ کو سورہ تاہا کہ ایک آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام جب دربار میں تشریف لے گئے فیرون کے وہاں دعوت پیش کی اپنی اور فیرون نے جو اپنی مقابلے کے لیے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تہہ کروایا تو جس وقت وہ جمع ہوئے ہیں سب کے سب لوگ تھٹ کے تھٹ لوگ جمع ہیں حضرت موسیٰ بھی میدان میں آگئے ہیں جادوگر بھی آگئے ہیں جادوگر ہچکچائے انہیں نظر آگیا کہ یہ کوئی جادوگر کا چہرہ نہیں ہے وہ دعے ہیں لیکن کچھ وقت پھر ان کو جو فیرون اور اس کے جو درباری تھے انہوں نے سب جھایا بجھایا انہیں ترغیب دی تو اس ترغیب کے الفاظ کیا ہیں قالو انہازان لساہران یریدان این یخرجاکم من ارضکم بسیر احمان دیکھو بھئی یہ کون ہیں یہ دو یہ موسیٰ اور حارون یہ نہیں ہے سوائے اس کے یہ تو لازمان دو جادوگر ہیں انہازان لساہران یقینا یہ دو جادوگر ہیں یریدان وہ چاہتے ہیں این یخرجاکما کہ وہ دونوں مل کر تمہیں نکال دے تمہاری سرزمین سے وَيَزْحَبَا بِطْرِيقَةِكُمُ الْمُسْلَى اَبْرْ تُمْعَرِي جو تہذیب ہے مثالی تہذیب عالی تہذیب تمہارا تبدن ترقی اس کو ختم کر کے رکھتے طریقتِكُمُ الْمُسْلَى مُسْلَى جو ہے محمدس ہے امثل امثل کہتے ہیں بہت عالی بہت امدہ مثالی مثالی سے امثل امثل سے مُسْلَى بے طریقتِكُمُ الْمُسْلَى تمہاری جو مثالی تہذیب ہے اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے لہٰذا فَعَجْمِعُوا قَعَذَكُمْ ثُمَّةُ صَفَّى تو اپنی پوری محارت کو جمع کرو جیسے آج جو ہے برشت صاحب جمع کرنے میں لگے ہوئے پوری دنیا کی طاقت کو جمع کریں ہر طرف سے جو ہر نے کوئی مارل سپورٹی مل جائے تھوڑی سی کوئی اور مجیریل سٹورٹ نہ سہی کچھ تو ہو لیکن ہمارا ساتھ تو نے یا آپ ہمارے دشمن ہیں یا ہمارا ساتھ نے تھائرڈ آلٹرنیٹیو کوئی نہیں چھوڑا دنیا میں اس وقت تو فرمایا فَعَجْمِعُوا قَعِدَكُمْ اپنے پورے ہیلے جو بھی تمہارے پاس ہے صلاحیت اس سب کو جمع کرو ثُمْتُو صَفَّى پھر صف میں کھڑے ہو کر مقاملہ کرو اس موسیٰ کا اور حارون کا اہلِ مصرات و السلام آج بلکل وہی دعائی ہے جو دی جا رہی ہے پورے عالم مغرب کے اندر یہ جو میں نے اب اس کے بعد لکھا ہے ان جنگوں کے نتائج کے بارے میں بیان کر چکا ہوں صرف پڑھ لی جیسے کہ بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی خبر یہ ہے کہ اگرچہ ان میں انجام اکار آخری فتح مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا چنانچہ ایک جانب یہودیوں پر تو وہی عذاب اکبر نازل ہوگا جو قوم نوح قوم حوت قوم سالح قوم لوت قوم شعب اور آل فرعون پر نازل ہوا تھا یعنی ان کا بالکل یہ خاتمہ ہو جائے گا اس کی مضاحت چھوڑی فکر دوں اللہ کی یہ مستقل سنت رہی ہے رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں نہیں رسولوں کے بارے جب کسی قوم کی طرف رسول بھیج دیا رسول نے دعوت دی دعوت کا حق ادا کر دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جزا کر دیا پھر بھی قوم اری رہی کفر پر تو وہ قوم نصیم منصیہ کر دی گئی حلاق برباد پوری پوری قوم کاللم یعنو فیہا ایسے ہوگئے ایسے صحیح نہیں وجود نہیں تھا لا یراء اللہ مساکنہ ان کے محل نظر آ رہے محلنے والے نظر نہیں آ رہے یہ انجام ہوتا ہے قوموں کا جن کی طرف رسول بھیجے جائے حضرت نور کی قوم کا یہ حچر ہوا ہے سب غرط حضرت اہود کی قوم قوم عاد برباد حضرت سالح کی قوم قوم سمود برباد حضرت نور کو بھیجا گیا دو شہروں کی طرف صدوم اور آمورہ برباد تباہ قوم شعب بدین کا علاقہ تباہ برباد آل فیرون غرط یہ وہ کی نہیں ہوا ہے کسی صدا کے مستحق یہودی ہو چکے ہیں اور آج سے دو ہزار سال قبل ہو چکے ہیں حضرت مسیح ان کی طرف رسول بن کر آئے رسولاً الہ بنی اسرائیل یہ الفاظیں واضح طور پر سورہ آل عمران میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا انہیں کافر قرار دیا مرتج قرار دیا ولد الزنا قرار دیا حرامی بچائی ہے مریم کی شادی نہیں رشتہ ہوا تھا صرف یوسف نجار سے اور انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ تعلق قائم کیا جنسی اور اس سے یہ پیٹا ہوا ہے تو حرامی ہے یہ ساری باتیں کس کیلئے کہیں جن کو قرآن کہتا ہے روہ منہو کلمت اللہ اللہ کی قظیم نشانی لہذا اور پھر اپنے بس پڑھتے سوری پر چڑھوا دیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا اللہ نے زندہ اٹھا لیا جس نے غداری کی تھی یو ناس اسکیری آٹ اس کی شکل بدل دی حضرت مسیح کسی پیدا اس کی سزا ہوں ہی چاہیے تھی پیدا وہ سوری چڑھ گئے حضرت مسیح کو پہلے ہی اس بات سے جہاں آپ اوپیش تھے چار فرشتے اترے ہیں اور یہ بھی بائبل میں ہے لیکن وہ بائبل ان کے ہاں مستلط شمار نہیں ہوتی بائبل ہے برنباس کی برنباس بھی ہواریین میں سے ایک ہے ان کی بائبل کو یہ نہیں مانتے ملی ہینی کے لائبری سے پوک کی لائبری سے اس کا نسخہ برامت ہوا ہے اور اب وہ دنیا میں چھپی گئی ہے گوسفل آف ڈی لارڈ ایکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس اس کے اندر یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہے ورنہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ وہ اس بار میں جہاں آپ ان کوش تھے وہاں سے ایک ہواری جو ہے بھاگ کر گیا ہے اور جا کے پولیس آلوں کو لے کر آیا ہے کہ میں جاؤں میں پہتا جاتا ہوں تو میں جاں جو عیساء چھپا ہوا ہے وہاں لے آیا ہے لیکن یہ کہ حضرت مسیح سرے کمرے کے اندر کوئی کوشلی سے بھی بات میں جس میں کوئی اوزار وزار رکھے ہوتے ہیں وہاں آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے باقی ہواری جارہ جو ہیں وہ سو گئے تھے باہر یہ چھپکے سے گیا اس نے کہا سپاہیوں سے کہ دیکھو میں جس کو کہوں پہ میں جاتا ہوں اندر پھردے کے بعد تم اندر آنا جس کو میں کہوں اے استار بس اس کو تم پکڑ لینا وہی مسیح ہوگا تو جب اندر داخل ہوا حضرت مسیح کو اسی وقت چار فرشتے چھت پھٹی چار فرشتے آئے حضرت مسیح کو لے گئے اس کی شکل بدل دی گئے اسے کیا پکا میری شکل بدل دی گئے صاحب بات ہے شکل انسان کی تبدیل ہو جائے تو اسے تو پتہ نہیں چلتا وہ باہر آیا تو آچانکہ وہ گیارہ ہواری جو سوئے اٹھ گے اٹھ گا اے استار مگر پکڑ لیا اسی شخص کو کیونکہ شکل اس کی جو تھی حضرت مسیح یہ ساری تفصیل ہے بائبل میں لیکن بائبل کس کی سینٹ برنباس کی سینٹ بطی کی نہیں جون کی نہیں یہ چار ان کے ہاں جو کینونکلز کہلاتی ہیں ان میں سے نہیں ہے یہ جو دوسری ہے وہ سو کے قریب بائبل زور ہیں ایک سو چار میں سے چار انہوں نے چنی تھی وہ بھی ایک عظیم لطیفہ ہے اس کا میں مجھوزن کرنی کرنا چاہتا یہ عذاب جو ان پر دو ہزار برس پہلے ڈیو ہو گیا تھا لیکن وقت یہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اس قوم پر کو خصوصی فضل آئے تب ہی تو کہا ہے اللہ نے ریائت بخشی اس کو ختم نہیں کیا بلکہ جب حدود کی بیست ہوئی ہے چھ سو برس کے بعد تو اللہ نے پھر ایک موقع دیا انہیں سورہ بن عیسائی کے پہلے رکوع میں ہے دیکھو تمہارا رب اب بھی تم پر رحم ضرمانے کے لئے تیار ہے لیکن اگر تم نے وہی سنتشی اختیار کی جو عیسیٰ کے خلاف کی تھی تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں اب یہ قرآن آگیا ہے یہ ہے سینے راستے کی طرف بہنمائی کرنے والا لہذا جھنپن اس کے سائے میں آ جاؤ اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آو ورنہ تم پر پھر وہ عذاب آئے گا وہ عذاب کا وقت ہے جو حضرت مسیحی کے ہاتھ لو آئے گا اللہ نے حضرت مسیح کو بھی اٹھا دیا وہ آئیں گے اور انہیں کی دگاہوں کے سامنے بلکہ ان کی نگاہوں کے ذریعے سے یہودی پگل جائے گا الفاظ یہ آتے ہیں ایک حدیث کے اندر جہاں تک ان کی نگاہوں کا یا سانس کا اثر جائے گا یہودی پگلنے چلے جائے گا وہ دجال جو ہوگا دجال اکمر جو مسیح دجال بن کر آئے گا اسے حضرت مسیح اپنے ہاتھوں قتل کرے گا اسی دمشق اسی شام میں دمشق کی جو مسیح جامع عموی ہے اس کے سفیر منار کے اوپر حضرت مسیح کا ندول ہوتا ہے تو واقعہ آئے گا پوری دنیا دیکھے گی اور ان کے سامنے جو ہے یہ واقعہ کانے والے تو یہودیوں کا تو وہی حشر ہوگا انہیں ان کے بلکلیہ خاتمہ ہو جائے گا اور جس عظیم ترین اسرائیل کے رخواب دیکھ رہے ہیں وہ ان کا عظیم ترین قبرستان بن جائے گا اور دوسری جانب عیسائیت ایک مذر کی حصے سے ختم ہو جائے گی اور پوری عیسائی دنیا اسلام میں داخل ہو جائے گی تاہم ابتدائی مراحل میں مسلمانوں بالخصوص عربوں پر شدید مسائب آئیں گے اور مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں بہت سا جانی نقصان اٹھانا پڑے گا آخری فتح تو ہے اس سے پہلے اس امت کو بھی کچھ صدا ملنی ہے اپنی بدعامالیوں کی ہم جب بھی انگریزوں سے آداد ہوئے فرانسیسیوں سے آداد ہوئے کئی کئی اور سے آداد ہوئے ہسپانیوں سے آداد ہوئے ہولینڈ کے لوگوں سے آداد ہوئے کہیں بھی ہم نے آداد ہو کر اسلام قائم نہیں کیا یہ جنم چھوٹا تو نہیں ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم کیا کریں انگریز کی حکومت سے ہم مجمور ہیں ملکا جبریل اب تو مجمور ہے بھی کچھ اب تو آپ آزاد ہیں آپ کے صدر ساتھ بھی مسلمان ہیں مصر کے صدر حسن مبارک بھی مسلمان ہیں یہ سب مسلمان ہیں حکومت میں مسلمان کہہ جاتی ہیں ممالک کو آپ مسلمان ملک کہتے ہیں کہیں ہے اسلام یہ مام تو ہمیں صدر تو ملکی ہے اللہ کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہے آتی ہے صدر اللہ کی طرح سے وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے پھر ایک دم جو ہے جیسے کہ فانسی کا تختہ کھچ لیا جاتا ہے ایسے قوم کا ایک دم اتانک آجاتا ہے مغتتن اتانک پھر اداو آجاتا ہے لیکن ڈھیل سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے چنانچہ اب محسوس ہوتا ہے کہ یہ بٹی دہکنے ہی والی ہے دیکھئے یہودیوں کے سمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اس لیے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہودیوں کے سمر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے وہ سمر کس معنی میں ہے آپ یہ نہ سمجھیں میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بڑی صابر قوم ہے اس میں تو کوئی شک نہیں بڑی سخت قوم ہے سخت جان جو ان کے اوپر دنیا کی اس دن کی تاریخ کے اندر جو سخت عذاب آئے ہیں نبو کے نظر کو ہاتھوں آئے یونانیوں کے ہاتھوں آئے اشوریوں کے ہاتھوں آئے پھر رومیوں کے ہاتھوں آئے پھر ابھی جو ہٹلوں کے ہاتھوں آئے جرمنی کے ہے کس قدم سخت جان قوم ہے پھر بھی موجود ہے نصر موجود ہے دو ہزار سال کے بعد ملک بنا لیا اپنا سن ستر ہی سی میں نکال دیئے گئے جیسے فلسطین سے نگو جاؤ یہاں سے دائیسپورہ شروع ہو گیا پانچ سو برس تک تو یہ داخل نہیں ہو سکی ہے عیسائیوں کا غلبہ تھا کیونکہ سن تین سو عیسری کے اندر قسطنطین جو تھا ایمپریر کونسٹینٹائن آف روم وہ عیسائی ہو گیا پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی اور عیسائی سمجھتے تھے ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہی ہیں خدا کا بیٹا خدا ہی ہو گیا نا اس کو سوری انہوں نے چڑھائی ہے یہاں بدکرین دشمن تھے ان کے انہیں سخت پرسیکیوشن کا سامنا تھا نکال دیئے گئے اسے بھان جاؤ منتشر ہو گئے تھے دائیس پورا کہتے ہیں اسے ہمارا دور انتشار پانچ سو برس پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے حضور کی ولادت سے پانچ سو اکتر ہی اسی میں حضور کی ولادت مبارکہ ہے اور سن سنتر میں یہ واقعہ ہو پانچ سو برس گزر چکے تھے اور پھر یوں سمجھ یہ کہ جب حضرت عمر کے زمانے میں یرو شرم فتح ہوا ہے تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ رعائت کی کہ تم آ سکتے ہو یہاں داخل ہو سکتے ہو اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہو لیکن عیسائیوں نے جب ہینور کیا تھا بیت المقدس حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو یہ شرط لگا ہی تھی آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے عیسائی تو مترین دشمن تھا نا یہود کا یہ شرط ان کی طرح سے آئی ہوئی حضرت عمر نے قبول کر لی یہ ہی شرط ہے کہ جو آخری خلیفہ سلطان اب الحمید اس کے بڑی بڑی انہوں نے لالت پیش کی رشوتیں پیش کی کہ ہمیں وہاں پر آباد ہونے انہوں نے اجازت نہیں دیں ساویش کر کے انہوں نے وہ خلافت ختم کروائی اور پھر انیس ستنہ میں بال فون ڈیکلریشن انگریزوں کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پر آباد ہونے کی اجازت لے دیں سن ستر سے نکلے ہوئے انیس ستنہ میں آئے ہیں تو کتنی محنت کی انہوں نے یہ تو طویل داستان ہے میں جو پرسوں تقضیر کروں گا اس میں گویا اس کی تفصیل آ جائے گی اس کا پھر آپ کو ویڈیو او آڈیو مل جائے گا بڑی محنت ہے اس کو کس طرح عیسائیوں کو اپنے تابع کیا ہے دسولوں کو تابع کر لیا ہے اس وقت چھائے ہوئے عیسائیوں کے اوپر پورٹیسٹنٹ عیسائی تو ان کا آدھے کار ہے وہ یہودیوں سے بڑکا عیسائی کو پر تپسپنا اور مددگار ہے تو اس اب تو خاص طور پر کیتولک جو عیسائی ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اتنا نہیں کیتولک کا نظر مختلف ہے پھر بھی پروٹیسٹنٹ کے ذریعے سے چونکہ برطانیہ سب سے بڑا ہیڈ تھا پروٹیسٹنٹ کا اور اس لرحے سے امریکہ ایسا سب سے بڑا ہیڈ بن گیا پروٹیسٹنٹ کا اور یہی دونوں ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں بھاکتے دور پر بوشتاب ہیں یا کونی بلیر ہیں باقی تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کو گفتگو ہو رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں پہلے نیٹو نے کہنی یہ تھا کہ ہمیں کوئی آپ نے پروف وغیرہ نہیں دیئے اب مان لیا ہے پہلے ہمارے ہاں بھی یہ تھا کہ کوئی پروف نہیں آیا اب پتہ نہیں کون سا پروف دکھا دیا ہے اب پروف ہے تو اسے سامنے لاؤنا تو خوزیت کیوں ہے اگر آپ کے پاس اتنا بہت ثبوت ہے تو اسے اور طالبان کو بھی کل نہیں بتانا خمال ہے آپ کا جو منظم ہے یا مجرم ہے آپ کے مقاول وہ طالبان کی تحلیل میں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا ہوں یہ دکھانا یہ دکھانا ہے صرف جو ہے جن جن کی حمارت نہیں ان کو دکھا دینا ان کے بھی گورنمنٹس کو اور ان سے کلوا دینا ہے اور آپ کے ٹیلیویزن پہ آ جائے گا کہ ہاں ایک ترجمان کہہ رہا ہے کہ کنونسنگ پروف ہے کیا پتہ ہیں میں یہ ان کے چیلے چاہتے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہیں یا واقعی طرف پروف ہے اگر پروف ہے تو پھر درکھ آئے گا لاہو سامنے اس کو پبلک کرو اسے پبلیسائز کرو بہرحال اب اس مسئلہ کیا ہے یہودی اصل میں اب اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہ جو انتفاضہ چلا تھا جبکہ ٹیمپل کی انہوں نے بنیاد رہنے کی کوشش کی تھی پچھلے سال اور شہران گیا تھا مسجد اقصہ میں داخل ہوا تب سے یہ شروع ہوا دوبارہ انتفاضہ نوجوان نکل آئے سڑکو برون پتھراؤ شروع کیا اور اسے اب تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اس دوران جتنے ظلم دھائیں ہیں اسرائیل نے اس کی وجہ سے پورا ورل اپینین ان کے خراب ہو جکا ہے درمین میں یونائٹی نیشن کے تہل جو کانفرنس ہو رہی تھی اس میں اسرائیل کو قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ ویشش ملک ہے اور تیررس ملک ہے ملک ایک تو تیررس موپس ہوتے ہیں تیررس جماعت یہ ملک جو ہے it's a terrorist state it's a racist state امریکہ نے اپنا سارا مدن ڈالا وہاں درمین کانفرنس میں اور بمشکل جو ہے اس ریولیوشن سے یہ الفاظ نکلوا ہے یہ آپ کے علمے ہیں کہ نہیں یورپ کی طاقتیں جو ہے نیٹو وہ بھی اسرائیل کے خلاف بول رہی تھی جرمنی نے بھی کہا تھا کہ نہیں یہ بہت طرز عمل صحیح نہیں ہے جو اسرائیل نے خیال کر رکھا ہے یہ جو رائے آنما اسرائیل کے خلاف جا رہی تھی اور دوسری طرح انہیں جو ہے ان پیشن سے یہ چاہتے ہیں اپنا تھرڈ ٹیپل بنانا لہذا انہوں نے یہ چالاکی کی یہ ساری دہشن کر دی 99% یقین ہے مجھے یہ دہشن کر دی اسرائیل نے کر آئی مصاد کے مغیر یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا اب تو یہ بات علیہ مشروع ہو رہی میں پاس پندہ 20 صفحے کا ایک مضمون آیا ہے شکاگو میں ایک ڈاکٹرنا میر علی ہے انہوں نے پورا جو ہے وہاں کا تازہ ترین نقشہ کھیج دیا ہے کیا چاہ انہوں نے دلائل دیئے ہیں کیا کا شرائط پیش کی ہیں ان کے حقیقت کیا ہے زائد بات ہے میں یہاں تو بیان نہیں کر سکتا اس کو یہ سارا کا سارا جو ہے چھپا رہے ہیں اصل باطل پر واضح ہو چکی ان کا پلین کیا تھا اس سے پہلے کہ ہم کو بڑا قدم اٹھائیں فلسطین میں وہ بڑا قدم کیا ہوں گے ایک تو یہ اب ایتھلی کلنزنگ چاہتے ہیں کہ فلسطین میں سے یہ کھنٹا ہی بک جائے فلسطینیوں کو ختم کر دیا جائے جیسے ہسپانیا سے مسلمانوں کو ختم کیا تھا جیسے بوسنیا سے مسلمانوں کو ختم کر رہے تھے ایسے یہ تو رہیں گے تو یہ تو ہمیں جینے نہیں دیں گے ہم ان کے جس مارے گے تو ایک تو یہ ہمارا بھی مارے گے نا لہٰذا یہ معاملہ چونکہ اب نہیں ہوتا رکھتا سیٹل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا ان کو ختم کرنا ہے یا ایزا دھکیل دینا ہے اردن میں چلے دا تمہارا ملک اردن ہے شمک اردن ہے تمہارا اس اسرائیل سے کوئی سروقات نہیں یہی ایمینجلس کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ چھوٹا سر ملک نہیں ہے پورا علاقہ ہمارا اسرائیل ہے یہ تو جو بھی اس میں سے پلسطین کی ایک سیاسن بنانے کا بات کر لیا تھا افریکہ نے یہ غلط ہے اور یہ علاقے واپس کیوں لیے جا رہے ہیں پیس فر لینڈ لینڈ فر پیس نو ہمیں تو اور لینڈ کیا ہی ہے ہمیں تو سارا سنائی پرنسلہ لینا ہے ہمیں مصر سے سارا ڈیلٹا کا علاقہ لینا ہے سارا شام سارا عراق سعودی عرب سے سمالی علاقہ لینا بشمگول بدینہ بنوبرہ کے اور ایک علاقہ خاص ہے ترکی کا وہ بھی لینا ہے تمہارا اسرائیل بنانا ہے تو جہاں تک یہ معاملہ ہے اس پر ایک چپلشیرم کے بابید ایک اختلاف رائے ہے لیکن اس پر ان کا اتفاق ہو گیا ہے کہ ہم جلد جلد اب ٹیمپل بنا دیں گے وہ یہ کہتے ہیں یہودی چوتیس برس ہو گئے کہ یا رسولم پر ہمارا قبضہ ہے انہیں سر سر میں قبضہ ہو گئے ایتنل پھر بھی ہم اپنا ٹیمپل بھی بنا رہے ہیں فائدہ کیا ہوا ہے اسرائیل بنانے کا آپ خود سوچئے اپنے دل میں سوچئے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کعبی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو آپ کے جذبات کیا ہوں گے کہ انتہاں کعبہ ہے اس کی طرف روح کر کے حضور نے بھی سولہ مہینے نماز پڑھی ہے ٹیمپل آف سولمن ایک دفعہ رمو پر نظر نے گرایا تھا پھر بنایا دوسرا کائٹس نے گرا دیا سن ستر میں جب انہیں نکال آیا وہاں سے اب وہ گرا پڑا ہوا ہے انیس سو برس سے گرا ہوا ہے اب چوتیس برس سے ہماری اپنی حکومت ہے پھر بھی ہم نے نہیں بنایا تو فائدہ کیا ہوا اس قبضے میں لہٰذا اب یہ دو کام انہیں کرنے ہیں ایک اسرائیل سے عربوں کا بلکل خائم ہے ایتنی کلنزنگ جس کو میں نے یہ لکھا ہے وہ ایک جانب فلسطینیوں کی خلاف پر بڑا اقدام کرنا چاہتے ہیں جس کے آگے بوسریہ کی نسل کشی ایتنی کلنزنگ مان پر جائے گی دوسری جانب ہیٹلس ویمانی کی تیسری بار کامیر کے لیے مسجد اقصہ اور کمت السورہ کو شعید کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں چنانچہ تین اکتوبر کے اخبارات میں یہ خبر آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کئی کئی تن کے پتھر جو ہیں وہ بنائے ہیں جس سے کہ وہ بنیاد رکھیں گے اور بنیاد لاکر انہوں نے رکھ دی ہے مسجد اقصہ کے پاس اس کے پہلے مسجد اقصہ میں ہو رہا ہے رام مندر اس کے جگہ بابر نے مسجد بنا دی تھی مسجد گرا دی انہوں نے اب وہ ٹیپل وہاں تعبیر کریں گے اسی طریقے سے یہ ہے کہل سلیمانی اسے رومیوں نے گرا دیا تھا مسلمانوں نے یہاں مسجد بنا دی قبط السفرہ جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا ہے جو میراج کا اس کے اوپر یہ بہت بڑا گمبت جو ہے عبد الملک بن مروان نے بنوایا اور اس حوالے سے یہ ہمارے لیے آت مقدس مقام ہے اس میں سلح کیسے ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے تیسرا حرم ہے یہ حرم مکی حرم ملنی اور حرم القدس یہ تیسرا حرم ہے اس حوالے سے مسلمان اس پر کوئی کمبروائی نہیں کر سکتا اور ان کی ساری جندوں نے ہو دیئے تھیں کہ اس کے لیے ہمیں دوبارہ بنانا ہے اور گرنر ریلائی قائم کرنا ہے تو سلح کیسے ہو سکتی سلح کے تو امکان ہی نہیں وہاں پر جنگ ہوگی اور تیسری جانب وہ امریکہ کے بھی دباؤں سے نکل جانا چاہتے ہیں یہ ذرا جملہ میرا غور سے پڑھ لیا امریکہ اگرچہ بحیثیت مجموعی پشت پناہ ہے مددگار ہے حمایتی ہے محافظ ہے اسرائیل کا لیکن امریکہ کو اپنی عالمی پالیسیوں کے پیش نظر یہ بھی چاہیے کہ عرب بھی اس کے دشمن نہ بنے افناہ بڑا علاقہ ہے پورا شمالی افریقہ ہے پورا مغربی ایشیا ہے عربوں کی دشمنی واراں نہیں کھاتی لہذا پیس 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 ٹاکس پیس ٹاکس پیس ٹاکس یہ جو شروع کروائی ہے امریکہ کروائی ہے اس لیے کہ اس کا جو اس بشتہ بہا باپ جو بشت تھا جس نے کہ جنگ خلید جیتی تھی اس نے دباؤ ڈالا تھا تین ملین ڈالرز کا ایک معاملہ تحت تھا نئی سیکلمنٹس کے لیے اسرائیل کو دینے ہیں انہوں نے کہا نہیں دوں گا جب تک کہ تم پیس ٹاکس شروع نہیں کرو گے اس کا یہی جرم تھا کہ الیکشن کے لئے اس کو ہروا دیا انہوں نے یہ ہے اور ہمارے ہاتھیں گھڑ ہو گیا بدمات حالانکہ یہ تو اتنا بہا ہیرو بن گیا تھا ایک ہی نائن پرسنٹ ڈیٹنگ تھی اس کی مقمولیت تھی امریکہ کے اندر الیکشن نے آرا دیا وہ دشمن ہے اس لیے کہ اس نے ہم پر سکت نہ گائی دباؤ ڈالا کے پیس پروسس شروع کرو وہ پیس پروسس جو ہے وہ چھلتا رہا تھا کلنٹر نے تو گواہت ہے یہ کہ جس طرح کوشش کی ہے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب بھی مر گیا لاکھے بھی نہ ٹوٹے یعنی یہ اسرائیل کی عبادت نہیں ہوگا لیکن اردوں سے دشمنی بھی نہ اوہ اتنے بڑا ملک ہے اتنا بڑا علاقہ ہے اتنے ان کے مسائل ہیں آخر ان سے دشمنی کیلئے بول لے دی اس پیس کے لیے اس کا جو دباؤ ہے ان پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو بھی اچھی طریقے سے ایک سبق پڑھا دیں تاکہ وہ اس دباؤ جو ہے پاکستینیوں اور عربوں کے ساتھ کسی مسالحت کے لیے ڈالتا رہا ہے لہذا اسرائیل نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے امریکہ میں حلنات اور ناقابل تصورت بہشب گردی کروا کے ایک طرف تو یہ کوشش کی ہے کہ امریکہ فوری طور پر مشتعل ہو کر اہمانستان کے خلاف کو بہا قدم اٹھا لے جس کی لپیٹ میں ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اس کی ایتمی سرائیت بھی آ جائے اور دوسری طرف ایک ثابت اسرائیلی وزیر آزر نتن یاہو کی اس دھمکی پر ملفیل عمل کر کے کہ میں واشنٹن میں آل لگا دوں گا اس نے ایک مطلب اٹھا تھا امریکہ جو ہے وہ اپنے حدود میں رہے ہمارے اوپر دماؤ نہ دارے وانا میں واشنٹن میں آل لگا دوں گا یہ دیتن یاہو تو دنیا کی اندر جو ہے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے تاکہ امریکہ کو بھی یہ گوش آ جائے کہ ہمارے آزائن کے مقابلے میں کہیں آرے آو گے تو تمہاری ایس سرین بجا کر رکھ دیں یہ ہے در حقیقت ایک تیر سے جو شکار کرنے کی انہوں نے کوشش کیے اب ہوگا کیا یہ تو اللہ کے علم میں ہے ان کی خواہش تو یہ تھی کہ اکنف عبضانستان اور پاکستان ان دوروں کا قلعہ کمہ ہو جائے اور کم سے کم یہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت جو ہے پاکستان کی جس کا انہیں خوف ہے یہ سنسرسٹ ہی میں وہ جو جنگ تھی جو عرب اسرائی جنگ کے بعد جشن منایا تھا فتح کا پیریش میں جائے زائنس جمع ہوئے تھے بن گوڑیون نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہمیں خوف ہے تو صرف پاکستان سے لہذا پاکستان کی قوت کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کی اعتمی صلاحیت کو مفروض کرنا یہ ان کے مقاصل میں شامل ہے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بھارت ان کا بھرکور سخاب لے رہا ہے سری نگر میں بند دھماتا کروا کے تاکہ یہ جو ہے ورلڈ ٹیررزم کے اندر اب وہ اسامہ اور اس کے عرب ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جو کشمیر کے اندر مداہی تحریکیں ہیں ان کو بھی ساتھ ہی لپیٹ میں لے جائے ایک ہی لپیٹ میں لے جاؤے اور یہ کہ اس کے ادے ہم نے بتا دیئے ہیں اتنے ادے اٹھائیس ادے جو ہیں ان کے کیمپ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں اور اٹھلی بجاری باج پائی کا بیان آگیا ہمارا دو ہی راستے ہیں یا تو ہم خاموز بیٹھے اپنی تباہی کو دیکھتے رہے اور یا یہ کہ ہم آزاد کشمیر پر حملہ کرتے یہ بیان آگیا ہے تو یہ ہے اصل میں سادش یہ دوسری بات سے کہ ہوگا چاہیے اللہ ہی جانتا ہے انہوں یقیدونہ قیدن واقید و قیدہ یہ اپنی سی چالے چل رہے ہیں اپنے سی نقشہ کار بنائے ہیں اور میرا اپنا نقشہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر کار جو اللہ کا نقشہ جو پورا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان یقیناً اس وقت نازک ترین دور میں سے گزر رہا ہے جو فیصلہ کیا ہے مشتور صاحب نے ہمیں اس سے شدید اختلاف ہی لیکن ساتھی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق پاکستان کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں اگر یہ تحفظ ہونا نہیں ہے اس لیے کہ ایک دشمن کو ختم کرنے کے بعد دوسرے کے اوپر ان کا دعویٰ آنا ہی آنا ہے آپ کی اعتمی پاور پر آنا ہی آنا ہے کوئی چھوڑنے والے نہیں ہیں اصل تار جو ہے یہ وہ نہیں کہنچ رہا ہے ان کی لہذا وہ جو چاہیں گے وہ ہوگا لیکن پاکستان میں ایک اندیشہ شدید ہے جو میں مشرر صاحب کے موہ پر کہہ کر آیا تھا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے سیبل وارٹ ہو جائے جتنے بڑے کامانے پر جو جلوس نکلا ہے کوئیٹے میں تمام ورلڈ میڈیا نے اس کو بھی لیا ہے ورانا فندر رحمان صاحب نے جس کی قیادت کی ہے آج مجھے نہیں معلوم کیا ہو رہا ہوگا راول پنڈی میں کہ جبکہ آج ہی ٹونی بلیر آ رہا ہے وہاں اہل اسی وقت جبکہ ورانا فندر رحمان صاحب کی طرف سے جی ایو آئی کی طرف سے ایک جلوس کا اور غیلی کا اور جلسے کا جی راول پنڈی میں پروگرام ہے پانچ تاریخ کا بھی جو ہونا تھا کراچی میں جلسہ دفاع پاکستان و افغانستان کانسل کے تحت وہ تو اب غالباً دفاع پاکستان و افغانستان کانسل تو بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے اب جماعتوں نے اپنے توپر چنانچہ کوئیٹے میں بھی جی ایو آئی نے صرف کام کیا اور راول پنڈی میں بھی آج کا جو معاملہ وہ جی ایو آئی کا ہے وہ دفاع کانسل کے تحت نہیں ہے اور کراچی میں بارہ تاریخ کا تحت کیا ہے جماعت اسلامی میں وہ ان کا جماعت اسلامی کے تحت ہوگا چلی یہ بھی تنیمت ہے کہ ہر جماعت اپنی جگہ صحیح کام کر رہی ہے لیکن حکومت کو جس طرح کی وامنگز بھی جا رہی ہے اور میں جو الفاظ کہہ کر آیا تھا برشتر صاحب سے وہ واقعہ ہو سکتا ہے امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان دی سٹیبلائز ہو سکتا ہے اس لیے ہم یہاں کم سے کم بدن لیں گے پاکستان سے سارا چکر لگا رہے ہیں یا تو عمان سے مصفت سے وہاں سے جو ہے سب سے مرا وہ بالکل سو فیضہ وفادار ہے برطانیہ کے ادھر سے وہ عزمکستان سے لگا رہے ہیں وہاں سے کہیں یہ دو جو ہے یہ ان کا شمال اور جنوب سے شاید وہ پاکستان کو اس معاملے کے اندر وہ نہیں چاہتے کہ مشتنف کی حکومت ختم ہو لیکن یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اگر کہیں اس میں واقعیتاً حملہ وہاں پر ایسا ہوا کہ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں تو جو طوفان پاکستان میں اٹھ سکتا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ پاکستان دیسٹیبلائز ہی نہ ہو سکتا اس دنیا وہ کہیں گے کہ پاکستان دیسٹیبلائز ہو گیا اب یوں انہوں کی فوجیں داخل کر دو یہاں بڑ یہاں تو وہی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے بھارت کو اس سے بڑا محقوق کیا ملے گا وہ پولیس ایکشن کر سکتا ہے لہذا یہ صورت یہ ہے ان کے نقشے ہو با چاہے وہ اللہ جانے وہ تو اللہ تعالی کی مرضی اللہ کی مشیط اللہ کا مقصد کیا ہے وہ اس کے اس کو معلوم ہے لیکن یہ کہ ہمیں واقعیتاً سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے افغانستان یہ تو بچارہ یوں ہی بیچ میں آ گیا اصل ہے یہ سلیبیوں کا حملہ میڈل ایسٹ میں الملحمت العظمہ الملحمت کمرا کی جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ پلیننگ ہو رہی ہے اور بہت جلد وہ بھٹی اب میڈل ایسٹ میں شرق اوسط میں یہ جہشنے والی ہے اللہ تعالیٰ ان حالات میں آگے میں نے جو لکھا ہے وہ آپ کے پاس ہے ان حالات میں مسلمانہ میں پاکستان کی کرنے کے کام کیا ہے حکومت پاکستان کی کرنے کا کام کیا ہے اور دوسرے یہ کہ ہمیں قروت نازلہ جو ہے تو تواتر کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور دل سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ تمام ان کے عزائم ناکام ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھیں